اکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ حضرت نماز تراوی میں چار رکعات کے بعد جو دعا پڑھتے ہیں سبحان الملک اور اللہم انہ نسلکا کیا یہ دعائیں پڑھنا صحیح ہے یا بدت ہے یہ دعا کب سے بدت ہوگی بھئی کوئی دعا بدت نہیں بھئی دعا تو دعا ہے وہ تو جو چاہے مانگیں اللہ سے سب کچھ مانگ سکتے ہیں تو اس لئے جو ہے ایسا کہنا بلکل غلط ہے بلکل تراوی کے درمیان میں جو دعا پڑھ جاتی ہے تصویح تراوی بلکل وہ ثابت ہے اللہ مسیحیتی رحم اللہ تعالی نے بقیادہ لکھا ہے ملالی خانی رحم اللہ تعالی نے بقیادہ لکھا ہے تو اس لئے بلکل یہ دعا مانگ سکتے ہیں تصویح تراوی اور اس کے علاوہ تیزرا کلمہ پڑھنا ہے تیزرا کلمہ پڑھ لیں ربناتینا فی دنیا بیٹھ کے پڑھتے رہے تو بلکل یہ دعایں جو ہیں بلکل ثابت ہیں اور یہ بلکل بیدت نہیں ہے کیونکہ بیدت کسے کہتے ہیں پہلے اس بات کو سمجھیں تو اس کے بعد پھر آپ سوچا کریں کہ بیدت ہوتی کیا ہے بہت شکریہ حضرت چار رکعت سنت نماز کے بعد کیا صرف دو رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملائیں یا چاروں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی صورت ملائیں اور رمضان میں کلمہ تیبہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں کیا مشہر چار رکعت کی جو سنت اگر پڑھ رہے ہیں تو اس میں ہر جو رکعت میں آپ نے صورت ملانی ہے فرض میں تو آپ پڑھتے ہیں نا پہلی دو رکعت میں صورت ملاتے ہیں فاتحہ کے بعد اگلی دو رکعت میں صرف فاتحہ پڑھتے ہیں لیکن سنتیں جب پڑھیں گے تو اس میں آپ جو چاروں رکعت میں فاتحہ کے بعد صورت ملائیں گے یہ طریقہ ہے اور دوسرا سوال کیا تھا کلمہ تیبہ کسی بھی وقت کلمہ تیبہ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں اور تصمیلیں کہ کھلا پڑھتے رہیں اس کے کوئی وقت کا تعیو نہیں ہے جیسے میں نے ارز کیا تھا سوالاک جو ہے آپ رمضان میں پورا کریں جیسے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاقید ہے کہ کسر سے کلمہ تیبہ اور استغفار کسر سے رمضان شریف میں کریں اور استغفار میں نے ستر ہزار بتایا تھا کہ وہ کریں اور سوالاک کلمہ شریف اپنے زخیرہ رکھ لیں تو وہ کسی وقت پڑھ سکتے ہیں کوئی مزاقہ نہیں بات چکی ہے